وہ کارکنان کے جانب سے توڑا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ شدید نعرے بازی کی گئی ہے اور اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ پی ٹی آئی کارکنان نے جڈیشل کامپلیکس پر دھاوا بولا ہے عمران خان کی پیشی پر کارکنان کی جانب سے قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں پی ٹی آئی کارکنان کی ہنگام آرائی رکاوٹیں ہٹا دی گئیں پی ٹی آئی کارکنان نے خاردار تارے بھی توڑ دی ہیں ان کو بھی ہٹاتے ہوئے عبور کرتے ہوئے اندر کی جانب داخل ہوئے ہیں دھکے دیئے ہیں پولس اہلکاروں سے ہاتھ اپ آئی ہوئی ہے بتتمیزی کی گئی ہے کارکنان نے سی سی ٹی وی کیمرے توڑ دیئے ہیں جبکہ جڈیشل کامپلیکس کا دروازہ بھی توڑ دیا گیا ہے کارکنان نے جڈیشل کامپلیکس کا دروازہ توڑ دیا ہے اس وقت کے تازہ ترین مناظر ہمارے نمائندے بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ عمران خان تو اس وقت اندر موجود ہیں جڈیشل کامپلیکس کے وہاں پر ان کا کیس چل رہا ہے اس کو سنا جا رہا ہے لیکن دوسرے جانب کے اگر مناظر ہم آپ کو دکھائیں باہر کیا مناظر تھے وہ بھی اپنے ناظرین کو ہم دکھا رہے ہیں شازیب جس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے خاردار تاریں لگی ہوئی ہیں بڑا دروازہ ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے کارکنان کے جانب سے بلکل اور اسی پورے معاملے پر جڈیشل کامپلیکس پر پی ٹی آئی کارکنوں کے دھاوے پر رد عمل بھی سامنے آیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنزیب کا وہ بھی اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ ججوں کو گالی دھمکی عدالتوں پر حملہ جڈیشل کامپلیکس کی توڑ پھوڑ کیوں اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آخر کیوں کیوں کہ فورن فنڈڈ گھڑی چور کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ایک شخص آئین اور عدالتی نظام پر حملہ آور ہے لیکن کوئی نوٹس نہیں یہ بھی سوال اٹھایا مریم اورنزیب صاحبہ کی جانب سے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنزیب کا رد عمل سامنے آیا ہے اسی توڑ پھوڑ کی اوپر جو پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ججوں کو گالی دھمکی عدالتوں پر حملہ جڈیشل کامپلیکس کی توڑ پھوڑ کیوں آخر کیوں کیونکہ فورن فنڈڈ گھڑی چور کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ایک شخص آئین اور عدالتی نظام پر حملہ آور ہے لیکن کوئی نوٹس نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہے مناظر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تمام طرح صورتحال جو بنی ہے اس پر رد عمل آیا ہے وزیر اطلاعات مریم اورنزیب کی جانب سے انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں ججوں کو گالی دھمکی عدالتوں پر حملے جڈیشل کامپلیکس کی توڑ پھوڑ کیوں آخر کیوں کیونکہ فورن فنڈڈ گھڑی چور کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ایک شخص آئین اور عدالتی نظام پر حملہ آور ہے لیکن کوئی نوٹس نہیں ہے آخر کیوں یہ سوالات اٹھائے گئے ہیں مریم اورنزیب کی جانب سے کیونکہ عدالتوں کی توہین کی جا رہی ہے جس طرح سے ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ جڈیشل کامپلیکس کے اندر اس وقت کارکنان موجود ہیں مشتہل کرنے کی ان کو کوشش تو کی گئی لیکن کسی قسم کا کوئی نوٹس نظر نہیں آیا اور اس وقت بھی جس طرح سے ہمارے نمائندے ہمیں بتا رہے تھے کہ کارکنان اندر ہی موجود ہیں عمران خان بھی جڈیشل کامپلیکس کے اندر موجود ہیں آہاتے میں تمام کارکنان اس وقت موجود ہیں توڑ پھوڑ کی گئی ہے آپ سے کچھ دیر قبل کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کارکنوں کی جانب سے جو خاردار تارے لگائی گئی تھی ان کو ہٹایا گیا ہے اور ساتھ ہی جو دروازہ تھا ایک بڑا دروازہ اس کو بھی توڑا گیا ہے یہ وہ مناظر ہیں جو کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جبکہ جو سی سی ٹی وی کیامراز وہاں پر نصب تھے داخلی راستے پر ان کو بھی کارکنوں کی جانب سے توڑا گیا جوڈیشل کامپلیکس پر پی ٹی آئی کارکنوں کا دھاوہ ایسے میں مریم اورنگزیب کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آیا ہے انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں ججوں کو گالی دینا دھمکی دینا عدالتوں پر حملہ آور ہونا جوڈیشل کامپلیکسی توڑ پھوڑ آخر کیوں ہیں انہوں نے اس کی وجہ بھی بتا دی ہے کیونکہ فورن فنڈیٹ گھڑی چوڑ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی جانب سے کہا گیا ساتھ انہوں نے کہا کہ ایک شخص آئین اور عدالتی نظام پر حملہ آور ہے لیکن کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا بلکل پی ٹی آئی کارکنو کے جوڈیشل کامپلیکس پر یہ دھاوہ امنان خان کی پیش پر کارکنو نے قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں پی ٹی آئی کارکنو کی انگامہ رائی رکاوٹیں توڑ دالیں پی ٹی آئی کے کارکن جوڈیشل کامپلیکس میں گز گئے پی ٹی آئی کارکنو نے خاردار تارے ہٹا دیئے اس کے حساسہ کارکنو کی پولس اہلکار سے ہاتھا پائی بھی ہوئے ہیں دھکے بھی دیئے گئے ہیں کیمرے بھی توڑے گئے ہیں یہ فٹیج میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سماگی سکرین پر اس وقت کہ ایک طرف ہم دیکھا جا سکتا ہے کہ کارکنان توڑ پوڑ کر رہے ہیں اور دوسری جانب یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو کیمرے ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں اور ایسے میں یہ پوری صورتحال بنی ہے اور اسی پر یہی گفتگو ہو رہی ہے کہ جب بھی پیشی ہوتی ہے تو کارکنان کا ایسے اکھٹا ہونا یہ کوئی طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے اور اس پر کانونی کاروائی بھی ہونی چاہیے تعلیت حسین صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور اسی معاملے پر گفتگو ہو رہے گئے تعلیت صاحب آج چار پیشیاں آئی ہیں یہ اہم پیشیاں اور ایسے میں اس پورے معاملے میں ایک تو آلرڈی انتظار کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کا دوسری جانب ایسی توڑ پوڑ کرنا اور پھر یہ سارا معاملہ ہونا اس پر کانونی کاروائی ہونا کتنی ضروری ہے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہو ہر ادارے کو اپنے ایک ریڈ لائن کھینچنے کی ضرورت ہے عدالتوں کے اہاتے عدالتوں کے کمرے جیج صاحبان کی عزت و تقریم اس کے قید ریڈ لائنز کھیچی ہوئی ہیں لیکن جس طرح میں پہلے گزارش کر رہا تھا کہ جو ہنگامہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس کا آغاز اگر آپ نوٹ کریں تو دوہزار چودہ کا دھرنا کیا تھا دوہزار چودہ کے دھرنے میں ہم تو جیڈیشی کامپلیکس کے اہاتے کی تقریم کی تذلیل کی بات کر رہے ہیں دوہزار چودہ کے دھرنے میں تو سپریم کورٹ کی طالع صاحب کتہ کلامی کی معذرت ایک بڑی اہم خبر شامل کرنا اس وقت ضروری ہے بینکنگ کورٹ کے حوالے سے خبر آ رہی ہے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کی درخواستے زمانت پر سمات ہوئی ہے عدالت نے عمران خان کی درخواستے زمانت پر فیصلہ محفوظ کیا ہے بیس منٹ کے بعد یہ فیصلہ سنایا جائے گا یہ اطلاع دارے ہیں جج رکشندہ شاہین ہے جو کہ بیس منٹ کے بعد یہ فیصلہ سنائیں گی عدالت نے عمران خان کی درخواستے زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے بینکنگ کورٹ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کی درخواستے زمانت پر سمات ایسے میں عدالت نے عمران خان کی درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کیا ہے بتایا جا رہا ہے جو کہ بیس منٹ کے بعد سنایا جائے گا طرح حسین صاحب کنٹینیو کیجئے گا جی بالکل میں اگزائش کر رہا تھا کہ عدالتوں کے ساتھ جیل کرنے کا رویہ جو ہے دوزار چودہ کے دھرنے میں بھی آپ کو نظر آیا دوزار چودہ کے دھرنے میں تو سپریم کورٹ کے احاتے پر گندے کپڑے لٹکا دیے جاتے تھے عمران خان کی بہن جو ہیں ان کا ایک بڑا مشہور جملہ ہوا تھا اس وقت جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ حقیقی آزادی اور انقلاب کی نشانی ہے عدالتوں کے احاتے کی اوپر آپ لوگوں کے لے کے آئے یہ گندے کپڑے لٹکا ہیں یہ اس کو انقلاب کہتے ہیں عدالتوں نے اس کے پر ریڈ لائن نہیں کھینچی اس وقت جو ہنگامہ ہے اور جو خبر آپ نے دیئے یہ اہم خبر ہے کہ بیس منٹ کے بعد جا جرکشندہ شاہین جو ہے وہ فیصلہ سنائے کی آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب حالات اس قسم کے بنائے گئے ہوں ان حالات کے اندر جج صاحبان جو ہے کس قسم کے فیصلے کریں گے تو پہلے جج صاحبان کو دباو میں لائے جاتا ہے کہ جج صاحبان کے فیصلوں کے ذریعے شیپ آتے ہیں اور اس عملے مسلسل کو جاری رکھے ہوئے ہیں اب جس وقت پہ چارجز فریم ہونے آج چار ان کی پیشیاں ہیں ان میں سے دو کورس کے سامنے تو یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اس سے پہلے استعدائی کر چکے ہیں کہ آپ یوں کریں جج صاحب آپ بھی جوڈیشل کمپلیکس ہی آجائیں اپنی عدارت بھی وہیں پہ لائے ہیں کہ وہاں پر موجود ہوں گا تو عمران خان بنیادی طور پر پچھلے دس بارہ سال سے ایک خاص قسم کی تربیت حاصل کر چکے ہیں جس میں ان کو پتا ہے کہ جج صاحبان بات جج صاحبان دبانے سے دب جاتے ہیں کوٹ کی اوپر آپ اثر دکھانا ہے تو لوگوں کو ساتھ رکھنا ہوگا اور اب جس قسم کے کیسل میں فنسے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کی گرفتاری اگر روکنی ہے تو پھر عوام کے ذریعے اپنے سپورٹرز کے ذریعے ہی روک سکتے ہیں اور وہ لوگ اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں تو ایک طرح سے زمانت ان کو حاصل ہوتی ہے جب یہ لوگ ڈنڈے اٹھائے ہوئے عدالتوں کا گھراؤ کرتے ہیں اور عمران خان اس زمانت کے بغیر زمان پاک سے نہیں نکلتے ہیں اب منصور علی خان صاحب نے بھی میں جوائن کیا ہے منصور صاحب اگر گرفتاری روکنی ہے تو کارکنان کے ذریعے ہی روکی جا سکتی ہے یہی معاملہ ہے پھر یہ سارا دیکھیں میرے خواہد میں یہ جو ساری صورتحال ہو رہی ہے میں عمران خان صاحب یا ان کے کارکنوں کو یا سپورٹرز کو یا جو کچھ بھی یہ مناظر آپ ٹیوی سکین سے دکھا رہے ہیں میں ان سے تو بعد میں سوال کروں گا میرا سب سے پہلا سوال تو انتظامیہ سے ہے کہ کیا آپ کی انتظامیہ جو ہے وہ سوئی بھی ہے کیونکہ سیکیورٹی پروائیڈ کرنا اور ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا کہ سپرم کا خیال رکھنا یہ تو مقامی انتظامیہ کا کام ہے کیا آپ پولیس کو نہیں پتا تھا کیا یہاں کی مقامی انتظامیہ کو نہیں پتا تھا کہ عمران خان صاحب آج لہور سے چل پڑے ہیں اور اسلامباد آ رہے ہیں اور اپنے ساتھ پوری طرح جو ہے وہ ساتھ لے کر آ رہے ہیں سارے انتظامات مکمل کیے گئے ہیں تو آپ نے یہاں پہ سیکیورٹی کے لئے کیا کیا اور دوسری بات یہ کہ کسی بھی لیڈر کا جو ہے سب کے سامنے ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کس طرح اپڈیٹ کرتا ہے کس طرح موف کرتا ہے تو عمران خان صاحب اس سے پہلے بھی جب لاہور ہائی کورٹ گئے تھے تو وہاں پہ بھی لوگوں کو جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر پورا ایک ہاشٹاگ شلا کے بلایا گیا تھا کہ جناب لاہور ہائی کورٹ پہنچے تو یہاں پہ بھی صورتحال جو ہے کچھ ایسی بنائی ان کے پسندیدہ مختلف چینلوں کے اوپر یہ خبریں چلوائی گئی ہیں صبح سے کہ جناب عمران خان صاحب کی ممکنہ گرفتاری ہو سکتی ہے یہ لاہور ہائی کورٹ میں جن دن ہوا تھا اس دن بھی یہی کام ہوا تھا کہ مختلف چینلوں پہ یہ خبریں چلوائی گئیں کہ جناب عمران خان صاحب کی آج گرفتاری ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ سے لوگ پہنچیں اور آج بھی صبح سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے جبکہ ابھی تک تو کوئی ایسی خبر نہیں آئی نہ تو کسی کوٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ جناب ان کی زمانت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے تو ان کی گرفتاری ہو جائے گی اور اگر گرفتاری ہو بھی جائے گی تو کیا کارکنوں کو ڈھال بنایا جائے گا کیا کارکنوں کو استعمال کیا جائے گا میرا مطلب ہے جو مناظر اس وقت ٹیلیویشن سکینز کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں یہ آج کے ینگسٹرز کے لیے آج کے بچوں کے لیے کیا پیغام دے رہی ہے یہ طریقہ انصاف نام اس کا طریقہ انصاف ہے لیکن کیا انصاف اس طرح ہوتا ہے کہ آپ بلڈنگ سے اندر گز جائیں آپ دروازوں کو توڑ دیں کیمرو کو توڑ دیں خاردار تارے ہٹا دیں اور اس کے بعد پورا جمع غفیل لے منظور صاحب ابھی تو یہ پیشی ہے اگر گرفتاری ہونی ہوگی تو پھر کیا پلاننگ ہوگی یہ کس طریقے سے ان کارکنان کو روکا جائے گا یہ بیسیکلی تو سنگنل ہے جی یہ تو پوری جو آپ کی مشینری ہے چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ آپ کے حکومت ہو یا آپ کی جوڈیشری ہو سب کو یہ بیسیکلی سنگنل ہے کہ سوچنا بھی نہ ایسا سوچنا بھی نہ جسے عمران خان صاحب خود کہتے تھے تو یہ بیسیکلی آپ نے ریاست پاکستان کو آج یہ پیغام دیا ہے کہ ایسا سوچنا بھی نہ کہ کبھی آپ گرفتاری کے بارے میں جو ہے وہ کوئی ایسا ویسا کوئی ذہن میں کوئی شک و شبار لے کر آئیں گے اور جو یہ منظر ہم دیکھ رہے ہیں میں طالد صاحب کی بات سے بسکل اگری کرتا ہوں ابھی سن رہا تھا وہ فرما رہے تھے کہ دوزار چودہ کے دھنڈے کے اندر جو مناظر ہم نے دیکھ لیے تھے تو وہ تو یہ حقیقت ہے لیکن مہرہ دوبارہ ہوئی سوال ہے کیا گلا کیا جائے امران خان صاحب سے یا ان کے فاللور سے امران خان صاحب اس سے پہلے بھی اس طرح کے مناظر ہم نے دیکھے انتظامیاں اس طرح سے آپ انتظامیاں کے جانب سوال اٹھا رہے تھے کسی قسم کا کوئی ایکشن بھی نہیں لیا جاتا کسی قسم کی کوئی کارروائی بھی نہیں ہوتی جب بھی تو ان کو چھوٹ ملتی ہے جب بھی تو یہ اگلی بار کے لیے پھر تیار ہو جاتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے اور اس لئے تو میں بار بار سوال کر رہا ہوں کہ ساری سیکیورٹی جو ہے یہ رانا سناولہ صاحب کے اندر آتی ہے تو یہ رانا سناولہ صاحب ویسے تو مختلف ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے انٹیویوز میں کہتے ہیں کہ جناب آپ دیکھیں تو صحیح میں یہاں پرندہ پارنی مارنے دوں گا لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرا تو سوال جوڈشری سے ہے کہ جوڈشری کو چاہیے کہ ذرا زانا سناولہ صاحب کو بلائیں اور ان سے پوچھئے کہ جناب اس جوڈشری کامپلیکس کی سیکیورٹی کے لئے کیا انضامات کیے گئے تھے یہ پولیس والے جو ہیں ان کو صرف دیکھنے کے لئے آپ نے کھڑا کیا ہے کیا ان کارکنوں کا رستہ روکنے کے لئے نہیں کھڑا کیا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو مناظر پاکستان کے تمام چینلز کے اوپر چل رہے ہیں سما کے اوپر بھی چل رہے ہیں آج رات کو اچھا خاصہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کا مزاق اڑائے جائے گا کہ جناب آپ کی جوڈشری کا نظام یہ ہے یہاں پہ آپ چار سو پانسو بندہ کسی بھی بلڈنگ کے باہر کھڑا کر کے گیٹ توڑ کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں اور آپ کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے تو یہ اچھی خاصی حضیمت کا مقام ہے یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ تو ہوئی رہا ہے وہ تو ظاہری بات ہے ایک پولٹیکل میلٹ ڈاؤن تو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن پوری دنیا کے اندر جس طرح ہمارا مزاق اڑائے جائے گا ان مناظر کو دیکھتے ہوئے کہ ہماری عدالتیں بھی اب محفوظ نہیں ہیں یہ وہاں پہ بھی جو ہے ملکل عدالتی کاروائیوں کے دوران ایسے ہنگامے کرنا یہ واقعی بڑا معاملہ ہے بہت شکریہ آپ کا منصور علی خان ہمارے سے موجود ہے تلت حسین بھی ہمارے سے موجود ہے اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے جس پر گفتو گو رہی ہے مریم وارنزیب صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے مریم صاحبہ یہ توڑ پھوڑ آج پورا پاکستان کا سب لوگ ہی دیکھ رہے ہیں اور ایک پیشی اس پیشی کے موقع پر کارکنان کا یہاں پر پہنچنا آپ اس پورے معاملے کو کیسے دیکھ رہی ہیں ہم ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کریں گے ایک مرتبہ پھر سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے رابطہ ہو سکے اپنے ناظرین کو اس وقت ہم مناظر دکھا رہے ہیں جو کچھ وہاں پر ہوا ہے اس حوالے سے ہم بات بھی کر رہے تھے ہمارے سینئر پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے یقین طور پر انتظامیہ پر سوال اٹھتا ہے جس طرح سے منصور علی خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وزیر داقلہ رانہ صلی اللہ کی ذمہ داری ہے ان کی جانب سے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ میں پرندہ بھی یہاں پرن ہمارے میں ایسے انتظامات کروں گا لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی